لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کہاں ہے اس زمن میں بعض علماء نے اس کا استدلال قرآن کریم کی عیسائے مبارکہ سے کیا جسور نجم کی آیت ہے کہ عندہ صدرت المنتہہ عندہ جنت المعوہ یعنی کہ صدرت المنتہہ کے پاس ہی جنت المعوہ ہے اور علاوہ ازی یہ جو حدیث شریف آتی ہے جس کو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کو بھی دلیل بنایا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے یعنی کہ عرش جو ہے وہ جنت کی چھت ہے اور اسی ذرا عرش کی روشنی جنت کی روشنی ہوگی تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے اچھا یہ جو لفظ جنت ہے اس کے معنی کیا ہے جنت یہ جنت جو لفظ ہے اس کی application ہر قسم کی جنت پر ہوتی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں تو جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی ان پر اس کی application ہوگی اس کا جو مادہ اشتقاق ہے جو letters ہیں جن سے یہ بنا ہے کیونکہ عربی میں ہر لفظ کا ایک root word ہوتا ہے اس میں دو letters ہیں جیم اور نون یہی لفظ جن جنات کے لئے بھی بولا جاتا ہے یہی لفظ جان میں بھی آتا ہے یہی لفظ جنہ میں بھی آتا ہے یہی لفظ مجنون میں بھی آتا ہے اس کی بیس ایک ہے جیم اور نون اس کا اصل معنی کیا ہے کسی چیز کے چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے اس لئے اس لئے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کو جنین کہتے ہیں چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ان کو جن کہتے ہیں اور جو ڈھال ہوتی ہے اس کو مجن کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو بچاتی ہیں اسی طرح پاگل کو مجنون کہتے ہیں کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح چھوٹے اور پتلے ساپ کو بھی جان کہتے ہیں تو اسی سے پھر جنت کے باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی درختوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے یہ درخت اس کو ڈھاکتے اور چھپاتے ہیں اسی لئے کہ باغ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو انہی راستوں سے داخل ہوتے ہیں وہ باغیزی طرح کے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت میں بھی ایک لفظ آتا ہے ڈھال کے لئے یہ سورہ المجاتلہ کی آیت ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنت فصدوا عن سبیل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا پھر اللہ کے راستے سے روکا تو یہ جنت کے معنی ہے اب جنتیں جو ہے وہ کتنی ہے اس میں علماء میں تعداد میں اختلاف ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں جنتیں کتنی ہیں اس پر بات کریں گے پھر ایک ایک درس میں ایک ایک جنت کے نام سے اس کے بارے میں بات کریں گے وما علینا اللہ البلاغ